میکروز بیسیکلی کیسی کمانڈ ہے کہ جس میں آپ اپنی پرٹیکلر انفرمیشن کو ریکارڈ کر کر رہے اور پھر جب چاہیے جتنی دفعہ چاہیے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میری کمپنی میں کچھ ایمپلوئیز کے ناموں کی اکلسٹ مجھے ریپارڈ کر رہی ہے تاکہ میں ان ایمپلوئیز کے ناموں کو جب چاہے جتنی دفعہ چاہے جس پر کم میں چاہوں اسے حاصل کر سکتے ہیں تو میکرو ریکارڈ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ریکارڈ میکروز پہ جا رہا ہوں اور یہاں پر آ کر میں ریکارڈ میکروز پہ کلک کرتا ہوں میکرو کا نام مجھ سے پوچھ رہا ہے میں یہاں پر میکرو کا نام لائک ایمپلوئیز سے دے دیتا ہوں خیال رکھیا کہ میکروز کا نام ریفائن کرتے وقت نہ آپ اسپیس دیں گے اور نہ ہی آپ کوئی سپیشل کی وغیرہ پریس کریں گے لائک میں نے ایمپلوئی مین کے نام سے ایک میکرو ٹائپ کیا اس کو فارمیٹنگ ٹول کی مدد لے کر سائز انکریز کر دیتا ہوں اور دن ایمپلوئیز کے نام جو ہے وہ بلٹ آرمیٹ ٹائپ کر دیتا ہوں تمام نام ٹائپ کرنے کے بعد ہم دوبارہ بیو میں چلتے اور یہاں پر میکرو کے اندر ہمارے پاس بٹن آرہا ہے سٹاپ ریکارڈنگ سٹاپ ریکارڈنگ پہ جب ہم کلک کریں گے تو جتنا بھی کچھ ہم نے ریکارڈ کیا تھا وہ سب ریکارڈ ہو چکا اور ریمیننگ کام یعنی اب ہم جو بھی کام کریں گے وہ ریکارڈ نہیں ہوگا تو میں نے جو ریکارڈ کیا اس کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آیا وہ ریکارڈ ہوا بھی یا نہیں ہوا تو میں اس تمام ٹیکس کو سیلیکٹ آل کر رہا ہوں کنٹرول اے کی بوڈ سے دلیر کا بٹن دباہ پہ میں نے سیمٹا دیا میکروز پہ دوبارہ جا رہے ویو میکروز پہ میکرو میں نے کیلئیٹ کیا تھا اے امکلائی نیم کے نام سے میں نے اسے رن کیا اب دیکھیں وہ میکروز جوہے وہ میرے سامنے رن ہو گیا اور ان فیکٹ اگر میں اس اپلیکشن کو کلوز کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے میکروز کو سٹارٹ کرتا ہوں اور سیم میکرو میں دوبارہ یہاں پر جاتا ہوں تو میں اسے دوبارہ سے حاصل بھی کر سکتا ہوں اگر میں کسی اور ڈاکیومنٹ پہ جا کر اس میکرو کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میکرو کو حاصل کر سکتا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک دفعہ آپ نے میکرو کے اندبے کسی بھی ڈاکیومنٹ کو ریکارڈ کروا دیا پھر آپ نے جب چاہا جتنی دفعہ چاہا جہاں چاہا اس document کو اس micro کو آپ نے حاصل کر لیا micro میں record کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ Microsoft Word کی کوئی original file نہیں بنتی ہے یعنی my document میں آپ اس file کو safe نہیں کر رہے ہوگے بلکہ یہ Microsoft Word کی program کا حصہ بن جاتا ہے اور جب تک Microsoft Word آپ کے پاس active ہے اس micro کو کوئی بھی disturb نہیں کر سکتا until کہ کوئی سے delete نہ کریں micro کو delete کرنے کے لیے ہم لوگ میکروز میں جاتے ہیں view micro جب ہم میکروز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہیں پڑ ہی ہمارے پاس delete کا option ہے ہم اس میکروز کو ختم بھی کر سکتے ہیں unwanted میکروز ہمارے اب ختم ہو چکے اب میں definitely میکروز میں جان گا تو کوئی میکروز ہمارے پاس ہو گئی نہیں تو ہم اسے play نہیں کر سکتے